سبسکرائب کیجئے اور دبائیے سپیل آئیکن کو ہماری لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلیک فرائیڈے ہوتا کیا ہے بلیک فرائیڈے جو ہے امریکہ سے اس کا اوریجن ہے نومبر کے مہینے کا جب فورت تھرسٹے ہوتا ہے یہ تھنکس گیونگ ڈے ہوتا ہے اور اس سے اگلا جو دن ہوتا ہے وہ اس کو بلیک فرائیڈے تصور کیا جاتا ہے بلیک فرائیڈے جو ہوتا ہے اس دن سے کرسمس کی جو سیلز ہوتی ہیں اس سیزن کا آغاز شروع ہوتا ہے ان کی نظر میں یہ ایک ایسا دن ہے جس کے آتے ہی کرسمس کی جو سیلز ہوتی ہیں شروع ہو جاتی ہیں کرسمس کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ ان کی نظر میں یہاں پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں گرینڈ سیلز لگائی جاتی ہیں بڑے بڑے مارس کے اندر جس کے وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ رش ہو جاتی ہے بلیک فرائیڈے اس کو اس لیے بولا گیا کہ جب یہ دن آیا تھا 1966 کے اندر جب بہت زیادہ لوگوں کا رش ہو چکا تھا بہت زیادہ ٹرافک جام ہو چکی تھی فلیڈلفیا کی جو پولیس تھی اس نے اس کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا تھا یعنی انہوں نے اس کو بلیک فرائیڈے اس لیے بولا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرافک جام ہو چکی تھی اور مارس کے اندر بہت زیادہ رش ہو چکا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا تو بلیک فرائیڈے کا جو اوریجن ہے یہ سٹارٹ امریکہ سے ہوا تھا 1964 میں اس کا یہ نام پڑا تھا بلیک فرائیڈے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر بلیک فرائیڈے کا رجحان کب سے سٹارٹ ہوا تو یہ چند ہی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلیک فرائیڈے کا نام سنا گیا اب یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر بھی آ رہی ہیں جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم ان لوگوں کی پیر بھی کر رہے ہیں جو کہ امریکنز ہیں ان لوگوں کی تہوار جو ہم حد بناتے ہیں لیکن اپنے جو ہمارے تہوار ہیں ہم ان کو بالکل بول چکے ہیں اور پاکستان کے اندر اگر بلیک فرائیڈے کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو دو ویب سائٹس ہیں بہت زیادہ سیلز لگا رہی ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے دراز.pk جس کے اوپر 86% تک آف لگایا جا رہا ہے اس بلیک فرائیڈے کی وجہ سے تو یہ 20 نومبر سے اس کی سیلز سٹارٹ ہو رہی ہیں یعنی آج سے اس کی سیلز شروع ہو جائیں گی 86% تک آف کر رہے ہیں یعنی کچھ ایسی ان کی پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر آپ 86% تک آف حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے کچھ qr کوڈز ہیں ان کا بھی استعمال کر کے آپ 500 روپے تک کی ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ بہت سارے qr کوڈز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر انہوں نے لگائے ہوں گے اس کو آپ سکین کر کے اس کا جو کوڈ ہوگا وہ سینڈ کر کے آپ کا ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یہ وہ ڈاٹ کام ہے وہ بھی 80% تک ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ان کی سیلز آرڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیلی مارٹ ہے وہ بھی بہت ساری سیلز لگا رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر یہ چند ویپ سائرز ہیں جو کہ ٹرسٹڈ ہیں جن سے آپ چیزیں بائے کر سکتے ہیں اور یہ بلیک فریڈے کی سیلز لگا رہی ہیں تو بلیک فریڈے کی سیلز تو اپنی جگہ آپ اس سے ڈسکاؤنٹڈ اشیاء لے سکتے ہیں لیکن اگر اسلامی طریقے سے بات کی جائے اسلامی بات کی جائے تو ہمارے لئے یہ اس کو بلیک فریڈے بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو جمعہ کا دن ہوتا ہے ہمارے لئے سب سے افضل دن جو ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے آپ کو پتا ہے آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے سب سے افضل جو دن ہوتا ہے وہ ہے جمعہ کا دن تو جمعہ کا دن جو ہے اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اس کو بلیک کہنا اس کو سیاہ دن کہنا اس کو منحوس دن کہنا یہ ہمارے لئے بہت بری بات ہے تو ان چیزوں کو ہمارے اندر ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ہم میں شامل کیا جا رہا ہے جبکہ یہ چیزیں ایسے بلکل نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے اقدار کو ہمیں اپنی ویلیوز کو ہمیں اپنے اسلام کو دین کو ان چیزوں سے بلکل دور رکھنا چاہیے سب کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں جو افضل دن ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو پھر اس جمعہ کا دن کو اگر ٹارگٹ کیا جائے تو مسلمانوں کا کام ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے دور رہیں اور ان چیزوں سے ہٹ کر رہیں اپنے آپ کو اپنے دین کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بلیک فریڈے کے حوالے سے کہ بلیک فریڈے کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ پاکستان میں کون کون سی ویب سائٹس ہیں جو کہ اس کے اوپر فرض دے رہی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کریں دوستو تھی شیئر کریں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ